اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مونس اختر فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل مسائل شریعت اوفیسیل تو ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ روزے کے مکروحات کیا ہیں کن باتوں سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے کئی ایک ایسی باتیں ہیں جس کو ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارا روزہ جو ہے وہ مکروح ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے سواب کی نیت سے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو روزہ کن باتوں سے مکروح ہوتا ہے سب سے پہلی بات جھوٹ بولنے سے جھوٹ بولنے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ غیبت کرنے سے غیبت کرنے سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور چگلی کرنے سے کسی کی چگلی کی آپ نے تب بھی آپ کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور گالی دینا بےہودہ بات کرنا کسی کو بےہودہ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اب کسی کو تکلیف دینا کسی کو تکلیف دینا کسی پر ظلم کرنا اس سے بھی جو ہے روزہ مکروح ہو جاتا ہے یہ چیزیں بیسے بھی ناجائز و حرام ہیں اور روزہ میں اور زیادہ حرام ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے روزہ بھی مکرو ہو جاتا ہے اب ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چخنا یا چوانا کیسا ہے تو روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چخنا اور چوانا جو ہے وہ مکرو ہے لیکن اگر کوئی عذر ہے عذر شرعی ہے تو چخ سکتے ہیں چخنے سے روزہ مکرو نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر شوہر یا آقا بد مزاج ہے یعنی بہت غصے والا ہے شوہر یا کسی کا آقا ہے پہلے کے دور میں آقا ہوا کرتے تھے آج کے دور میں تو کوئی باندھی اور آقا نہیں ہوتے ہیں لیکن شوہر کی بات یہاں لے لیجئے کہ اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہے اور نمک کمو بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے چخنے میں حرج نہیں ہے اور چبانے کے لیے جو عذر ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غزہ بھی نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے اور نہ اور کوئی بے روزہ ہے جو اسے چبا کر دے دے تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکرو نہیں ہے تب کھلا سکتے ہیں اگر یہ عذر پیش آتا ہے تب چبا کر کھلا سکتے ہیں اور چکھنے والا جو بتایا اگر شوہر بد مزاج ہے مثال کے طور پر تب جو ہے نمک چک سکتی ہے لیکن چکھے کس طریقے سے کہ زبان پر رکھے زبان پر رکھنے کے بعد جب اس کا ٹیسٹ جو ہے پتا چل جائے کیونکہ اکثر ٹیسٹ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کھایا جائے اس کو تب پتا چلے گا کہ ٹیسٹ کیسا ہے اس کو کھانے کا مقصد نہیں ہے مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس کو زبان پر رکھے اور اس سے پتا لگا لے کہ نمک کیسا ہے اس کے بعد میں اس کو ترنت اگل دے تھوک دے اور کلی کر لے ایسا نہیں ہے کہ اس کو نگل لے اس کو تھوک دے بس اتنا کافی ہے روزہ مکرو نہیں ہوگا اسی طریقے سے جو بچے کو روٹی چبا کر کھلاتی ہے عورت ہو یا کوئی بھی شخص ہو جو اس کو چبا کر کھلاتا ہے تب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اچھی طریقے سے تھوک دے اسے اور اندر نہ نگلے اور بعد میں کلی اچھی طریقے سے کر لے تو انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے جو ضرورت مند حضرات ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے آگے اور ویڈیو بنانے کا تو اس ویڈیو کو لائک کی ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا اپشن بھی ضرور سیلیکٹ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ